مجھے لگتا ہے کہ چوئی صاحب بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں وزیراللہ بننے کے لئے ایسا ہونا نہیں چاہیے پیغامات دوستوں کے ملے ہیں ایک کان سے ڈالا دوسرے کان سے نکال دیا مزید تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اچھی روایت نہیں ہے اچھی روایت کریٹ نہیں کر رہے ہیں ظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ راستے تو بند ہوتے جائے وہ میرا فیصلہ ہے آپ کے خلاف ہی آپ کی پارٹی نہیں تیری ایسا کیا ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ اس وقت سب سے زیادہ خبروں میں رہنے والے سردار دوست محمد مزاری صاحب ڈیپٹی سپیکر پنجاب سملی مارسد موجود ہیں اب ان کے خلاف ہی ان کی پارٹی نے تری کے عدم اعتماد بھی جمع کروا دی ہے جو ساری سیچویشن ہے اس کے اوپر جو حقیقت ہے وہ دوست مزاری صاحب سے پوچھتے ہیں مزاری صاحب یہ چل کہہ رہا ہے پہلے پتہ چلتا ہے کہ اجلاس جو ہے وہ 6 اپرل کو ہوگا پھر 16 کو اور پھر رات گئے آپ کے سائن سے چیز سامنے آتی ہے کہ اجلاس 6 کو ہی ہوگا آخر میں ہوا کیا ہے ہوا کچھ بھی نہیں فروب بھئی بات یہ ہوئی کہ تین کو جیسے ووٹنگ ہونی تھی تو اسیملی میں لڑا ہی جھگڑا ہوا محول کچھ سازگار نہیں تھا ووٹنگ کرنے کے لئے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی تصادم بڑھ نہ جائے تو میں نے ایک دو دن کے لئے اس کو اجنڈ کر دیا ذہن میں یہ رکھا کہ شاید کوئی معاملات بہتر ہو جائیں دونوں طرف سے کوئی اچھی ایک روایت قائم کی جائے چھے کو ہم نے اجلاس پلانا تھا اور مجھے پتہ لگا کہ پھر پی ایمیل این سپریم کورٹ میں چلے گئے اور پھر ایڈوکیٹ جنرل کو بلائے آ گیا وہاں پہ اور ان سے انڈرٹیکنگ لی گئی کہ آپ جس تاریخ کو ڈیٹھ دیا ہوئے سکست کو تو سکست کو آپ نے اجلاس کرانا ہی کرانا ہے چیز سے سولہ تک کیسے گیا ایک ہم نے پہلے ایک فیصلہ کیا کہ ہم تھوڑا سا اور مزید ڈیلے کرتے ہیں اس کو جب میں نے سوچا جب میں نے دیکھا جب میں نے ایک ایک ایکسپرٹ اپینین لی لائیر سے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ٹائم آپ نے سکست کو دیا ہوا تھا آپ اس کے مطابق چلیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیریکشن دیئے کہ سکست کو ہونا چاہیے کہ میں نے جو اب سکستیند والی جو ہم نے جو نوٹیفیکیشن نکالی تھی ہم نے اس کو وڈراؤ کرنا تھا اس کو میں نے وڈراؤ کے میں نے ایک آرڈر جاری کیا اور میں نے سکست کو اجلاس رکھ دیا سی ایم کا اسیمڈی کے اندر تو اس پہ اسیمڈی سیکٹیریٹ نے مانے سے انکار کر دیا اور رابطہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم چیزوں کو منپلیٹ کریں گے اور چیزوں کو اپنے مطابق چلائیں گے لیکن میں انسان نہیں ہوں میں اپنے اصولوں کے ساتھ رہتا ہوں میں پاکستان کی آئین کے مطابق رولز کے مطابق اپنے پرنسپل اپنی سوچ اور اپنے جو پاکستان کی جو آئین ہے اس کے مطابق چلانے اسمبلی سے ایک طرف آپ کا آرڈر جاری ہوتا ہے دوسری طرف اسمبلی سے میڈیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی اجلاس نہیں ہو رہا تو آپ تو وہ تو وزیراللہ کی امید ہوا رہے ہیں پرویجلائی صاحب اور آپ سپیکر کا فرائز سرانجام دے رہے ہیں ایسے میں کیا ہوا کہ پنجاب اسمبلی کا عملہ ہی آپ کی بات ماننا چھوڑ جائے کون ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کیا ہو رہا مجھے لگتا ہے کہ چوئی صاحب بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں وزیراللہ بننے کے لئے ایسا ہونا نہیں چاہیے دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ چیزیں آنے جاننے والی ہوتی ہیں بہتر یہ کہ ہم اچھے رواج اچھے ریت اچھے سسٹم اچھے جو چیزوں کو پرموٹ کریں اوزن لائٹس باندھ کی گئیں اسمبلی کا بڑا برا حال تھا اور وہاں پہ پھر بعد میں ایک ویڈیو جاری کی گئی اس عملی کی جانب سے کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے شاید اوپوزیشن کے لوگوں نے اس کی کیا حقیقت ہے اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں کیونکہ ابھی تک لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور شاید اس کی آڑ میں کچھ لوگوں کی رکنیت بھی موطل کی جانے کی باتیں چل رہی تھیں مجھے فاروق بھئی کچھ دوستوں کا اوپوزیشن سے ان کی مجھے کالز آئیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ کل یہ سلوک ہوا ہے کیونکہ میری علم میں نہیں تھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مسئلہ مسائل ہوا ہے لائٹ بند کی گئی پانی بند کی گئی بات سوئی اس کے لوگ روزے کی حالت میں وہاں پہ میمبرز میں نے اس کی سخت مضمت کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ چلوائی میڈیا پہ میں نے کہا کہ جی ایسے ان چیزوں کے ہم کو بنائیں گے ایک صحیح طریقے سے چلیں گے تو ہمیں ہر کو یاد رکھے گا ان چیزوں سے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا یہ مناسب نہیں ہے بہت غلط بات ہے کون کر رہا تھا یہ ویڈیو کس نے جاری کروائی توڑ پڑ ہوالی اور بعد میں کہا جارہا تھا کچھ لوگوں کو موطل کیے جانے کے چانسیز ہیں آپ کے سامنے کوئی ریپورٹ آئی جو کمیٹی بنی تھی بات یہ ہوئی کہ میرے نوٹس میں بات آئی اور میں نے جا کر سپیکر صاحب کے نوٹس میں بات ڈالی سپیکر صاحب نے شاید ایک اس پہ ایک کمیٹی بنا دی جس میں دو تین ممبر جو تھے وہ کمیٹی کا حصہ تھے انہوں نے کوئی اس پہ ریپورٹ جاری کی کہ جی ان ممبرز نے توڑ پڑ کی اور انہیں یہ کیا جو کہ میں نے ریپورٹ نہیں دیکھی مجھے آئیڈیا نہیں اس کے مجھے یہ بھی ترم پتہ نہیں ہے ممبرز کے کچھ تھے نام تھے نام ہیں کچھ ممبرز کے آپ کے پاس اسمبلی سٹاف کوئی ایسی ویڈیو نہیں لے کے ہے جس میں وہ توڑ پڑ کر رہے ہیں نہیں میں نے ویڈیو نہیں دیکھی میں نے ٹی وی پہ دیکھی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے کہ صبحوں میں آپ کے خلاف ہی آپ کی پارٹی نہیں تیری کے ادھمہ جما کروا دی ایسا کیا ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں بھا بات وہ آرڈر آف دے دے والی بات ہے تو میں تو ابھی بھی اپنے بات پہ کائے لوں اور اگر میں چیک کروں گا اگر میرے پاس پاورز ہیں میں دوبارہ آرڈر نکالوں گا اگر انہوں نے نہیں فالو گیا میں دوبارہ نکالوں گا آپ کو لگا نا کہ ڈیسپریٹ تو ہیں چوئی صاحب لیکن آپ کو کہیں سے ایسا لگا کسی دوست نے کہا ہو کسی اسمبلی کی سٹاف نے کہا ہو یا سیکٹی نے کہا ہو کہ چوئی صاحب یہ چاہتے ہیں آپ الیکشن کو اتنا ڈیلے کروائیں تاکہ ہم یہ سیٹ نکال جائیں میں اس بات پر دیکھیں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اور کرنا بھی نہیں چاہیے پیغامات ملے ہیں پیغامات دوستوں کے ملے ہیں لیکن میں نے ایک کان سے ڈالا دوسرے کان سے نکال دیا تو ٹویٹر کے اوپر ریدر ادھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مل گئے ہیں غداری کے فتوے بھی لگ رہے ہیں آپ کے اوپر تو آپ مجھے پتائیں کس بیرونی سازش کے تحت آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے نہ تو میرا امریکن سے کسی سے رابطہ ہے نہ تو میں اس چیز کمانتا ہوں چھو تری پریوز علی صاحب جب آپ سے غیرانی کام کروانا چاہ رہے ہوں کسی بھی طریقے سے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بتو رکنے اسمبلی اب آپ کو ہی ووڈ دیں گے وزیرا لگتور میں میں نے بھی سوچا نہیں کسی کو کس کو کیا ووڈ دیں ظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ راستے تو بند ہوتے جائیں وہ میرا فیصلہ ہے اور میں اپنے فیملی سے مشاورت کر کے دیکھیں میں نے اپنے فیملی پہ کوئی گندہ داغ نہیں لگانا ہم نے سیاست کیے عزت کے لیے کیے اس ملک میں اور ابھی بھی عزت کے لیے کرتے رہیں گے میں فیملی سے مشاورت کروں گا جو مجھے اچھا مشورہ فیملی کی طرف سے میری قوم کی طرف سے ملے گا میں اس پہ انشاءاللہ آج ساڑھے سات بجے اجلاس ہوگا اور وزیرا اللہ کے انتخاب ہو جائے گا پنجاب اگر نوٹیفکیشن ہوا تو میں اجلاس بلکل کروں گا میں انشاءاللہ جی بلکل اسمبلی کو تو بلکل گھیر لیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے آپ کا کسی عملے سے رابطہ ہوا یا آپ نے کوئی ڈیریکشن دیں ہے انہوں نے کوشش ہے کیے کہ اندر کا بندہ کوئی باہر نہ ہے اور باہر کا بندہ کوئی اندر نہ جائے میرے آپ کے چینل کے طرح ایک پورے پیغام ہے پورے لوگوں کے لیے پورے پنجاب کے لیے ہر بندے کے لیے کہ اسمبلی میں جو یہ کارڈن آف کیا جا رہا ہے یہ نہ ہو اندر کے لوگ باہر جائیں باہر کے لوگ اندر آئیں میڈیا کے لوگ جائیں ہمارے ایم پی ایز جائیں منسٹرز جائیں یہ اچھی روایت نہیں ہے اچھی روایت کریٹ نہیں کر رہے تصادم نظر آ رہا ہے چیزوں کو مزید مزید تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو کہ پاکستان اس ٹائم اس کا مطعمل نہیں ہے